بھئی بیگن کی سبجی بیگن کا چوکھا تو آپ نے بہت کھایا ہوگا آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بیگن کی ایک دم نئی ریسپی جو آپ نے پہلے نہیں کھائی ہوگی تو چلیے پھر دیر کے اس بات کی بنانا شروع کرتے ہیں بیگن کی اس مزیدار ریسپی کو بنانے کے لئے میں نے تین بیگن لیئے ہیں بیگن کو ہم اچھے سے دھو لیں گے اس کے بعد ہم اس کا چھلکا نکال دیں گے اس ریسپی میں آپ کو بیگن کو چھلکے ہی استعمال کرنا ہے تو اسی طرح سے ہم سارے بیگن تیار کریں گے اب اوپر کا جو ڈنٹھل ہے وہ کٹ دیں گے پھر ہم اسے بیس سے کٹ کریں گے اور ہمیں بیگن کو فرنس فریج کے سیپ میں کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں ایک لیئر ہم اس میں اور اس طرح سے کٹ کریں گے پھر ہم اسے لمبے لمبے پیسز میں اس طرح سے جیسے فرنس فریج کٹ کرتے ہیں اب ویسے ہی کٹ کریں گے زیادہ تھک بھی نہیں رکھیں گے اور زیادہ تھن بھی نہیں رکھیں گے اس بات کا دھیان رکھیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں کٹ کے تیار کرنا ہے اسی طرح سے ہم سبھی کٹ کے ریری کر لیں گے بھائی یہ ریسپی اتنی سوادشٹ اور چٹپٹی ہے کہ مہمان بھی امپریس ہو جائیں گے تو چلیے آگے کی پروسیج میں چلتے ہیں یہاں پر ہم نے اسے کٹ کر لیا ہے اور یہ جو فرنس فریج کی سیپ پی ہم نے اسے کٹ کیا ہے وہ تھوڑے سے بڑے ہیں تو ہم کیا کریں گے کہ اسے ایسے بیس سے کٹ کر دیں گے جسے کی یہ میڈیم سائز کے ہو جائیں گے بیگن چھوٹے سائز کا ہے تو آپ کو اس طرح سے کٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کاٹنے کے بعد ہم اسے ترنت ہی پانی میں ڈال دیں گے جسے کی بیگن آکسی رائز ہو کے کالے نہ پڑے یہ دیکھیں پانی میں ڈال دیجئے اسے اس طرح سے اور اچھے سے واس کر لیجئے اب ہم اسے سائٹ میں رکھ دیں گے اور ایک بڑے باول میں ہم ڈالیں گے لگ بھگ ایک چمچ بیسن دو سے تین چمچ اس میں چاول کا آٹا ڈالیں گے آدھی چھوٹی چمچ ہندی پاوڈر آدھا چمچ لال میرچی پاوڈر آدھا چمچ نمک یا فرسواد کے انسار نمک چودھائی چھوٹی چمچ بھونہ جیرہ پاوڈر ڈالیں گے اور ایک چھوٹی چمچ ہم اس میں چاٹ مسالہ پاوڈر ڈالیں گے چاٹ مسالہ سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا اور تھوڑا چٹ پٹا بھی ہو جائے گا بس ساری چیزوں کو اچھے سے میکس کر لینا ہے اس کے بعد ہم تھوڑا تھوڑا پانی رال کر کے اس کا بیٹر تیار کریں گے یہ دیکھیں ایک ساتھ پانی نہیں رالیں اور اس پون سے میکس کرتے جائیں جس سے کہ اس میں لمس نہیں آئے اب یہ بیٹر کافی تھک ہے تو ہم اسے تھوڑا اور پتلا کریں گے اور اسی میں ہم ایک چمچ کے جتنا ڈال دیں گے کارن فلور جس سے ہمارا یہ ناستہ ہے وہ اور بھی زیادہ کرسپی بنے گا یہ دیکھیں اس طرح کا بیٹر آپ کو تیار کرنا ہے کہ جب آپ اسپون کو بیٹر میں ڈپ کریں تو اسپون پر اچھے سے کوڑ ہو جانا چاہیے اب ہم لیں گے ایک میکسی کا جار اور اس میں ہم بریڈ کو اس طرح سے اس کے جو کنارے ہیں وہ کٹ کر کے نکال دیں گے آپ چاہیں تو کنارے رکھ بھی سکتے ہیں بٹ اگر نکال دیں گے تو دیکھنے میں زیادہ اچھا لگے گا تو یہ دیکھیں فرنس ہم نے یہاں پر بریڈ کے سب ہی کنارے ہٹا دیئے ہیں اب ہم اس طرح سے رفلی توڑ کے ڈال دیں گے یہاں پر میں نے تین بریڈ لی ہے اگر آپ زیادہ بنا رہے ہیں تو زیادہ لے سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس پہلے سی بریڈ کرمز رکھا ہے تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے بریڈ کو گرائنڈ کر لیا ہے اور یہ ہمارا بیٹر تیار ہے یہ بیگن ہے ساری چیزیں تیار ہیں اب ہم کیا کریں گے کہ جو بیگن ہے انہیں پانی سے نکال لیں گے اور کسی ساپ سوکی کچن ٹاوبل میں ڈال کر انہیں اچھے سی پونچ لیں گے جس سے کہ ان کا جو ایکسس پانی ہے وہ سوک سا ہے اب چلتے ہیں آگے کی پروسج میں یہاں پر یہ جو فرنس فرائز ہیں ان کو پہلے ہم اس بیٹر میں ڈپ کریں گے اس کے بعد تورنت ہم اسے بریڈ کرمز سے کوٹ کر دیں گے بڑیہ سے لگا دیجئے بریڈ کرمز یہ تاجے ہیں اس لئے تھوڑا سا کم اچھے سے لگ رہے ہیں اگر آپ کے پاس ڈرائی بریڈ کا یہ بریڈ کرمز ہوگا تو وہ اور اچھے سے چپکے گا لیکن آپ اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی بڑیہ بنے گا اگر آپ کے پاس بریڈ کرمز پہلے سے تیار نہیں رکھا ہے تو بس سارے پیسے ہمیں اس میں ڈپ کرنا ہے پھر اس طرح سے بریڈ کرمز میں کوڑ کر کے رکھ لینا ہے تو یہ سب ہی تیار ہیں اب ایک کڑائی میں ہم ڈالیں گے تیل تلنے کے لئے تیل کا رم ہو جائے گا تو یہ جو بیگن کے فرنس فرائز ہم نے تیار کیے ہیں وہ ہم ایک ایک کرکیس میں ڈال دیں گے تو ایک بار میں جتنے تیل میں آ جائے اتنے ہی ڈالیے گا اور فلیم کو یہاں پر آپ کو میڈیم رکھنا ہے تاکہ جو بیگن ہے وہ کچھا ہے اور اندر سے سکھنا چاہیے اگر آپ فلیم کو ہائی کریں گے تو باہر سے تو وہ لال ہو جائیں گے لیکن اندر سے کچھے رہ جائیں گے تو یہاں پر میں نے فلیم کو لو میڈیم کے بیچ میں ایڈجسٹ کر کے رکھا ہے اور اسے ہم ایک سائٹ سے تھوڑا کرسپی ہونے دیں گے دن اس کے بعد ہمیں اسے ٹرن کریں گے جب آپ کو لگے کی اس کا کلر ایک سائٹ سے چینج ہو گیا یہ ہلکے سے کرسپی دکھائی دے رہے ہیں تب آپ انہیں ٹرن کر دیجئے اور ایسے الٹتے پلٹتے ہوئے انہیں اچھا سنہرا کلر آنے تک فرائی کرنا ہے تو دیکھیں اچھے سے انہیں فرائی ہونے دیجئے میڈیم فلیم میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے بڑھیا سے گولڈن پراؤن ہو گئے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا ہوگا کہ یہ ہم نے بیگن سے تیار کی ہیں مہمانوں کو اس طریقے سے اگر بنا کے کھلاتے ہیں تو سب ہی امپریس ہو جائیں گے تو بس انہیں ہم ایک پلٹ میں نکال لیں گے اور اسی طریقے سے ہم باقی کے سارے بنا کے تیار کر لیں گے تو اب جو بچے ہوئے پیسج ہیں انہیں بھی ہم ایسے ہی فرائی کر لیں گے ہمارے بہت ہی کرنچی بیگن کے فرینچ فرائز بن کے تیار ہیں اسے ہم سرو کریں گے سیجوان چٹنی کے ساتھ جو کیسے اور بھی چٹ پٹا بنائے گا تو کبھی آپ نے اگر یہ بیگن کی نئی ریسیپی نہیں ٹرائی کی ہے یہ دیکھیں آواز سے ہی پتہ چلنا ہوگا کہ یہ کتنے زیادہ کرسپی ہیں اور اندر سے ایک دم سوفٹ ہے بیگن اگر آپ نے کبھی یہ ریسیپی نہیں ٹرائی کیے تو بھائی ایک بار تو ٹرائی کریے گا ہی سب ہی امپریس ہو جائیں گے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا چاٹ مسالہ پاوڈر یا فر لال مرچی پاوڈر ڈال سکتے ہیں تو میں نے تھوڑا تھوڑا دونوں ڈال دیا ہے اور بہت ہی ہمارا یہ بیگن کا چٹ پٹا سا سناکس بن کے تیار ہے آپ اسے جرور ٹرائی کیجئے گا اور آپ کو ہماری ریسیپی کیسی لگی ہمیں فیڈ بیک میں ضرور بتائے گا پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے بابا